موسیقی 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 انجیل پر تنقید کر رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کا خادصہ ہے کہ وہ انجیل پر تنقید ہی کرتے ہیں اور سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ سوال ان کے لا شعور سے اڑتا ہے تو کیوں اڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسیحیت میں کچھ بھی کامن نہیں حتیٰ کہ ایک لفظ ایک فکرہ ایک theological point بھی کامن نہیں حالانکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کئی مسلمان کئی کرسچن بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دونوں مذہب کامن کامن ایسا نہیں چونکہ یہ کامن نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹوسے کے سرہ سر خلاف ہے میں اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کرتا ہوں کہ اسلام the religion of Islam is specially designed as an anti-Christian religion میری تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اب یہ صورتے آل ہے چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سرہ سر خلاف ہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے جب تک وہ انجیل کو محرف نہ گردانے اس کو بدلی ہوئی نہ ثابت کریں پھر ان کا مذہب ان کی بنیادیں قائم نہیں رہ سکتی یہی انہوں نے کاریگری یہاں پر کی ہے کہ انجیلی بیانات پر بے تکے اترازات اٹھا دی ہے سوال ان کا کچھ اس طرح آئے جی کہ غیر محسوس طریقے سے انجیل نویسوں نے انجیلی حقائق کو مسیحی تاریخ کو بگاڑ دیا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا تو حقائق بگڑ گئے ہیں نہیں آپ سمینے کی کوشش کریں پہلی بات کہ انجیلی بیانات یا کتابی صورت میں اناجیر یا نیو ٹیسٹرمنٹ جب زبط تحریر میں آیا تو یہ بات کی بات ہے پہلے چرچ قائم ہو گیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں زفر صاحب کو چونکہ ترطیب کا نہیں پتا اس لیے مزائل بھی غلط داگ دیا ہے چرچ پہلے قائم ہوا اور چرچ فیت کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہ فیت زبانی رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا یعنی مسیح اسو کے جی اٹھنے کے بعد فیت بن چکا تھا پہلوس کہتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر سلیپ پر چڑھ کر مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسے دن مجدوں سے جی اٹھا تو یہ کہتا ہے مجھے سب سے پہلے پہنچی تو یہ آپ دیکھیں کہ عید پینتی کوس کے دن اس عقیدے کا اظہار پترس کی تقریر میں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یعنی مسیح اسو کے رفع آسمانی کے فوری بات بلکہ میں تو کہتا ہوں ویدن ٹین ڈیز کیونکہ چالیس دن تک تم سی نظر آتے رہے ویدن ٹین ڈیز یہ عقیدہ بن چکا تھا اور جو لوگ کرسچن ہوئے ایک سو بیس کی جماعت تو اس دن تھی تین ہزار اس میں شامل ہو گئے انجیل ابھی تک لکھی نہیں گئی تھی انجیل ابھی ضبط تحریر میں نہیں آئی تھی لیکن عقیدہ بن چکا تھا لوگ کرسچن ہو چکے تھے تو یہ کہنا کہ یہ جناب غیر محسوس طریقے سے انجیلی بیانات کو بگاڑ دیا گیا ہے انجیلی بیانات پہلے سے تیہ ہو چکے تھے عقیدہ بن چکا تھا کرسچن ہو چکے تھے اور وہ نیو ٹیسٹرمنٹ کے ورکوں کو دیکھ کر کرسچن نہیں ہوئے پڑھ کر نہیں ہوئے بلکہ مسیح کی شخصیت کو جان کر وہ لوگ کرسچن ہوئے رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہم اس کے ساتھ رہے ہم نے اس کو دیکھا ہم نے اس کو چھوا اس لیے ہم اس کی گواہیں دیتے ہیں اس لیے آسمان سے کوئی فرشتہ بھی اگر جو خوشکبری ہم نے تمہیں دیئے اس کے علاوہ کوئی اور خوشکبری دے تو وہ ملاؤن ہو تو یہ سب کچھ تو پہلے سے تیش ہو رہا تھا تو یہ چرچ قائم ہوا ہے مسیح کی شخصیت کی وجہ سے ٹھیک ہے تو بعد میں اس کو ضبط تحریر میں لائے گیا اور ضبط تحریر میں لانے کی بھی ایک خاص وجہ تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ رسول مسیح اسو کے حکم کے مطابق انجیل کی منادی کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے منادی کر رہے تھے صرف رسول نہیں تھے اگر تو بارہ رسولوں کی بات ہوتی اگر تو ستر رسولوں کی بات ہوتی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ انجیل کا پیغام دن بہ دن آگے بڑھ رہا تھا اور بھی بہت سارے سٹیک ہورڈر آگے آ رہے تھے جو انجیل کی منادی کرنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرے جو چشم دید گواہ تھے جنہوں نے سنا ہوا تھا سب وہ تو جانتے تھے رسول تو جانتے تھے وہ ساڑھے تین سال مسیح کے ساتھ رہے لیکن باقی لوگوں کی رانمائی کے لیے کہ وہ کیا پڑھیں اور کیا پڑھائیں یہ ضروری تھا چرچ کے پاس کیا انسٹریکشن دونی چاہیے نیو بلیورز نے کیسے زندگی بطر کرنی اس کے لیے نیو ٹیسٹرمنٹ کو ضبط تحریر میں لائے گیا لیکن چرچ پہلے کام ہو چکا تھا تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر محفوظ بلکل محسوس طریقے سے ٹھوک بجا کر دیکھا گیا ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں اناجیل کو بعد میں لکھا گیا اور وہ اناجیل میں وہی کچھ لکھا جو پریکٹس ہو رہی تھی جو فیتھ لوگ مانتے تھے دوسری بات کہ ایمان کیسے لاتے لوگ ایمان لائے لوگ اور وہ مسیح کی وجہ سے لائے اور اس ایمان کا لوگوں کو پتا تھا اس کی بیش کیا تھی سب لوگوں کو پتا تھا اس لئے چرچ قائم ہوا چرچ فیتھ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوا وہ چرچ دوہزار سال سے تسلسل کے ساتھ چلا آرہا بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے تو یہ تو اس بات کا پروف ہے کہ ہم نے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ایکزیکٹلی سیم ہے جو یاسمچی نے کہا اور کیا اس کے کول و فیل کا سارا ریکارڈ وہیش ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پھر ایک اور کام میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح اسو ابھی انا جیل نہیں دکھی گئی تھی لیکن مسیح اسو تاریخ سے ٹکرا گیا تھا اور اس نے تاریخ کو وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اس نے تاریخ کو دور سو میں تقسیم کر دیا آج آپ جو بھی واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قبل از مسیح کا واقعہ ہے یہ بعد از مسیح کا واقعہ ہے تو یہ اتنے بڑے ثبوت ہیں کہ ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہو نہ ہو زفر صاحب کسی غلط فہمی کا شکار ہے کسی نہ کسی فیلسی میں مبتلا ہے اس لیے ان باتوں سے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اناجیل نے جو کچھ ریکارڈ کیا وہ بیانات ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ضرورت تھے اچھا پھر میں ایک اور لاجیکل پروف آپ کو دھاؤں کہ کرسچینٹی دن بہ دن بڑھتی چلی گئی ایک سو بیس کی جماعت میں تین ازار جماع ہوئے پھر روز بروز کرسچنٹ کی تعداد بڑھتی گئی کبھی پانچ پانچ ہزار بھی ایک دن شامل ہو گئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا ایک اور لاجیکل بات بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ایمان فیک تھا ویک تھا تو شاگرد رسول تابعین اور تبا تابعین اپنی جان دینے کے لیے کی اتیار آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسی سچائی کو جان گئے تھے جس کی خاطر انہوں نے سمجھا کہ جان دینا بھی جائز ہے اور وہ جان دیتے تھے اور آج تک ساڑھے چار کروڑ مسیحی اس ایمان پر جان دے چکے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایمان درست اور ہماری نجات کا کیا کہتے ہیں کہ نجات کا زامن ہے اس لیے جان دی تو یہ بیانات درست ہے اگلی بات کہتے ہیں بیچ میں انہوں نے سوال میں یہ اصل میں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دی پورا پیراگراف لکھ دیا پھر لکھا کہ نہ تو ان بیانات کا اہد یسولہ اسلام کے متعلق ہے درست معلومات ملتی ہے نہ یہ اکل و شعور کو خیر بات کی کہے بغیر اس پر ایمان لائے جا سکتا یہ اہد یسولہ کے متعلق ہے یہ کہ جی معلومات درست نہیں بڑی درست معلومات ہے آپ کو پتا کہ نیو ٹیسٹرمنٹ جو ہے اس کو ہم نیو ٹیسٹرمنٹ کہتے ہیں اس لیے نیا اہد نامہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو مسیح نے نیا اہد باندھا تھا ایک تھا اور ٹیسٹرمنٹ جو اہد ابراہیمی تھا اب نیو ٹیسٹرمنٹ جو مسیح یسول نے اپنے خون سے امام داروں کے ساتھ باندھا اسی نئے اہد میں ایک نئی قوم وجود میں آگئی اور اس نئی قوم کے لیے اس نئے اہد کی وجہ سے مسیح یسول کی ان باتوں ان اقوال کی وجہ سے ان کاموں کی وجہ سے اس کفارے اور سلیبی کام کی وجہ سے ایک نیا اہد اور ایک نیو لٹریچر وجود اس نیو لٹریچر کو ہم کہتے ہیں نیا اہد نامہ تو وہ تو پورا نیا اہد نامہ مسیح کے نئے اہد کی اکاسی کرتا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نئے اہد کے بارے میں مسیح کے اہد کے بارے میں معلومات درست نہیں ہیں یہ آپ کی خوش فہمی جیسا میں نے پہلے بتایا یا غنت فہمی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اسی عہد کی وجہ سے کرسچینٹی ویدود میں آئی اور کرسچینٹی نسل در نسل چلی آ رہی ہے تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہد کے مطلب تو معلومات ہی نہیں تو ساری غنت فہمیاں آپ کے لا شعور سے اٹھتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے لا شعور کا بھی علاج کرنا چاہیے پہلے شعور کو ٹھیک کریں لا شعور کو ٹھیک بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کو آگے پڑھاتے ہوئے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے مطی نے مجوسیوں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ لوگ ایک ستارے کی رہنمائی میں مسیح کی تلاش میں بیت لہم پہنچے اور اپنے نظرانے پیش کر کے خدا کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق حیرودیس سے ملے بغیر واپس چلے گئے ان کی واپسی کے فوراں بعد یوسف کو مصر چلے جانے کا حکمِ الٰہی ملا چنانچہ وہ رات کو ہی سفر پر روانہ ہو گئے لیکن لوکا کہتے ہیں کہ یسو مسیح کو یہودی رسمِ طہارت کے موافق چالیس ایام پورے ہونے کے بعد یروشلم لایا گیا جہاں وہ ناصرت واپس لڑ گئے اس کو وضاحت کیجئے گا یہاں سے پھر وہ لوکا اور متی میں کانٹر اڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کر لیں جبکہ کوئی کانٹر اڈکشن نہیں دیکھیں متی نے اگر یہ کہا کہ وہ واپس مصر کو لوٹ کے فرشتے سے ہدایت پا کر مصر کو چلے گئے اچھا لیکن لوکا کہتے ہیں کہ یسو مسیح کو یہودی رسمِ طہارت کے موافق چالیس ایام پورے ہونے کے بعد یروشلم لایا گیا جہاں سے وہ ناصرت کو واپس میں لوٹ گئے تو اس کو کانٹر اڈکشن نہیں آپ کیا سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوکا نے مصر جانے کا ذکر نہیں کیا لیکن باقی واقعات اس نے ذکر کر دیئے آپ دیکھیں متی بھی ان کے ناصری ہونے کا ذکر کر دیا ناصرت کا ذکر کرتا ہے یہ بھی ذکر کرتا ہے تو کسی واقعے کو امیٹ کرنا کانٹر اڈکشن نہیں یا کانٹر اڈکشن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصنف یہ لکھے کہ وہ ہدایت پا کر مصر کو چلے گئے تھے اور دوسرا بندہ یہ لکھے کہ نہیں وہ تو امریکہ چلے گئے تھے نائی ناصرت والی بات دونوں متفق ہیں تو اس کا مطلب ایک واقعہ کو اگر لوکا نے امیٹ کر دیا تو اس کو آپ کانٹر اڈکشن نہیں کریں گے بہت شکریہ سر آپ کا اسے کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں دونوں میں سے کس کو سچا سمجھا جائے جبکہ دونوں ہی ایک واقعہ کو مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں مطی کے مطابق ان کی واپسی صرف حیرودیس کی موت کے بعد ہی ممکن ہو سکی تھی جبکہ لوکا سیدھے سیدھے انہیں یروشلم سے ناصرت واپس روانہ کر دیتے ہیں اس کو وضاحت کیجئے گا دیکھیں میرے خیال میں اگین اس کو کنفیوین جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی کانٹر اڈکشن نہیں ہے کہ ناصرت کا دونوں ذکر کر رہے ہیں تو پھر کانٹر اڈکشن کیا ہوئی ہاں یہ ہے کہ کیا وہ ارودیس کی موت کے بعد گئے یا پہلے گئے ہو سکتا وہ دو دفعہ گئے ہو ایک دفعہ پہلے چلے گئے ہو ہاں جو بات ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ یہ ہے کہ لوکا نے مصر جانے کا واقعہ امٹ کیا اس کی وجہ سے ان کو غلط فرمی ہو رہی ہے اگر لوکا بھی اس کا ذکر کر دیتے تو شاید ان کو سمجھنے میں آسان نہیں ہوتی لیکن کانٹر اڈکشن نہیں بہت شکریہ سر آپ کا اگلا سوال میرا آپ سے ہے متی ناصرت میں آن کر رہائش پذیر ہونے کو نبیوں کی پیشگوئی کی تکمیل بتاتے ہیں جبکہ لوکا واضح بتاتے ہیں کہ یوسف اپنے اہل خانہ کے ساتھ ناصرت سے ہی آئے تھے اور وہیں واپس لوڑ گئے اس کی وضاحت کیجئے گا جی متی جب ناصرت کی بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی کی تکمیل ہے جہاں لکھا نا کہ وہ ناصری کلائے گا اب یوں کی طرف لکھا گیا کہ وہ ناصری کلائے گا بعض لوگ اس پہ بھی اتراز کرتے ہیں ابھی دفر صاحب کو شاید یہ یاد نہیں آیا برنہ وہ یہ اتراز یہاں بھی داگ دیتے اور اتراز شم کر دیتے کہ جی ایسا تو اول ڈیسٹرمنٹ میں نہیں لکھا جب متی یہ بات کرتا ہے کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کے مطابق ضروری تھا کہ وہ ناصری کلائیں تو پہلے تو آپ ناصرت کو سمجھ لے کے ناصرت کا مطلب کیا ہے ناصرت گلین کا ایک شہر یا قصبہ یا گھوں ہے گلین غیر کھوں موکھی گلین اس کو کہا جاتا تھا مکس آبادی تھی میٹروپلٹن وہ شہر تھا کاسموپلٹن شہر تھا کاسموپلٹن شہر کا یہ مطلب ہے کہ جہاں دیس دیس کے لوگ رہتے ہیں کئی قوم میں رہتے ہیں یہ اوڈی چونکہ اپنے آپ کو خالص و نسل آلہ نسل آلہ ذات سمجھتے تھے شاہی کہنوں کا فرقہ گردام تھے مقدس قوم سمجھتے تھے خدا کی جنوی قوم سمجھتے تھے وہ باقی قوموں پر ہندائے درگاہ سمجھتے تھے اور یہ جو علاقہ جہاں ترہ ترہ کے لوگ سے ان کو وہ گھٹیا سمجھتے تھے کہ یہاں پر کام کرنے والے لوگ چھوٹے کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہے غیر قومیں ہیں خدا کے منصوبے میں شامل نہیں ہیں خدا کی برکات کے وارث نہیں ہیں تو یہ لکھا کہ وہ ناصری کلا ہے گا اس کا مطلب کہ مسیح اس کی تحکیر کی جائے گی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ ناصری ہے تو اس کا مطلب یہ گندے علاقے کا رہنے والا ہے غیر معروف علاقے کا رہنے والا ہے جو مشہور نہیں ہے ترہاں تو اس کی اول ڈیسٹرمنٹ میں یسایت رپن میں اور بھی کہی جائے گا اپنے لکھا کہ اس کی تحکیر کی جائے گی اور یہی اس کا مطلب تھا کہ نبیوں کی پیشگوئی کی تکمیل تھی کہ وہ ناصری کلا ہے تو جو متی کی متی کا جو ایمفیس ہے وہ اس بات پر ہے جب وہ ناصرت کا ذکر کرتا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے لیکن لوگ کا بھی اگر ذکر کرتا ہے تو ان دونوں باتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ واقعی میں ناصرت میں رہے تھے بہت شکریہ سر آپ کا میرا اگلا سوال آپ سے ہے اناجیل میں سیدنا یوہنہ استباغی کا قصہ مذکور ہے کہ انہوں نے وقت کے حاکم حیرودیز انٹی پاس کو خلاف شریعت اپنے بھائی کی بیوی باوج حیرودیاز سے شادی کرنے پر الانیا لانت ملامت کی تھی جس پر غزبناک ہو کر اس نے یوہنہ جیسے بزرگ ہستی کو گرفتار کر کے ایک قلعہ میں قید کر دیا بے شک یہودی قانون میں بھائی کے جیتے جی بھاوج سے نکاح حرام تھا ایسی شادی غیر قانونی ہی ہوتی لیکن کیا حقائق یہی تھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اول یہ کہ حیرودیز کا خاندان کس نسل سے تعلق رکھتا تھا اور دوم یہ کہ اس کا مذہب کیا تھا اس کی وضاحت کے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا آپ نے یہ جو یوہنہ استباغی کا معاملہ ہے کہ اس نے حیرودیز کو یہ کہہ دیا کہ تُو اپنے بھائی کی بیوی یعنی بھاوج کو رکھا ہوا تُو نے یہ جائز نہیں ہے جے اور یہ بات آپ کو پتا کہ وہ برملا کہتا تھا ڈنکے کی چوٹ پر کہتا تھا صحیح منع دی کرتا تھا اس بات کی اور جب وہ منع دی کے لیے آتا تھا لوگ اپنی کھڑکیوں سے دروازوں سے باہر نکلاتے تھے مو باہر نکال کے سنتے تھے کہ اب یہ کیا کہہ رہا اور وہ رضانہ یہی بات کہتا تھا کہ تُو نے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے نہیں آپ کو یہ بھی بتاؤ گا کہ بعد میں اسی جرم کی پداش میں تو جرم ہی کا ہوں گا جس کی اس کو سدا ملی اچھا اسی کی پداش میں اس کا سار کارڈ بھی آ گیا تھا لیکن وہ سچائی کو کہتا تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ جعبر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا تو اس نے کلمہ حق کہ دیا تھا اس کے ساتھ پھر ادیس نے یونہ اس طباغی کی گردن کٹوا دی تھی جناب زفر اکبال صاحب کا کوئسٹن یا اعتراض یہ ہے کہ یہ یہودی قانون یہودی شریعت کے مطابق تو یہ جرم تھا لیکن ابھی تو یہ تیہ نہیں پایا کہ ہیرودیس کیا یہودی النسل تھا یا کسی اور قوم سے تعلق تھا اس کا خاندان کسی اور قوم سے تعلق تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کانورٹ ہو چکا تھا اسی لیے اس کو یہودیوں کا پراکیوریٹر مقرر کیا گیا تھا تو اس لیے یہودی قانون کے مطابق بلکل ٹھیک بات تھی کہ اس کو سرزنش اس کی کرنا لازم تھی اس لیے اس نے کی لیکن میں زفر صاحب کی بات پہ بھی گوھر کرنا چاہتا ہوں ہم فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیل کے لیے کہ وہ ابھی یہودی نہیں تھا وہ کوئی اور قوم تھا تو مجھے یہ بتائے کہ کون سی شریعت ہے کون سی قوم ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بھائی زندہ ہو اور اس کی بیوی آپ اس سے گرہب کر لے اور اپنی بیوی بنا لے کون سی قوم اجازت دیتی ہے کوئی بھی دیتی تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کوئی بڑا مطلب دانشمندی والا فیل تھا کہ اگر وہ یہودی نہیں تھا تو پھر تو جائز تھا کسی قوم میں بھی جائز نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمان کسی آدمی کی بیوی اس کا بھائی اتھیال ہے تو یہ اس کو جائز سمجھتے نہیں کوئی بھی نہیں جائز ہندووں سے پوچھ لے کہ کیا آپ کے ہاں جائز ہے کہ بھائی کی بیوی بھائی زندہ ہے تو دوسرا بھائی لے لے نہیں ایسا کسی قوم میں بھی اجازت نہیں ہے اللطیفہ بنائے ہوئے لوگوں نے لیکن وہ لطیفوں کی حد تک تنقید کی حد تک ہے لیکن ایسا کسی قوم میں بھی جائز نہیں تو اگر یونہ نے یہ کہہ دیا پھر نبی یہ ہے کہ نبی ضروری نہیں ہے کہ قوانین جو الہی قوانین ہے وہ کسی ایک قوم کے لئے مقتص کر کے ادا کرتے ہیں وہ عالمگیر قوانین ہوتے ہیں اور ٹیسٹرمنٹ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہودیوں کے لئے اس قوم کے لئے قانون تھے لیکن بہت سارے قوانین ایسے بھی تھے جو عالمگیر تھے اور کہا گیا کہ یہ دونوں اقوام پر غیر قوموں پر بھی اور یہودیوں پر بھی لگوں ہیں مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہ جو قربانی کے لئے جانور حیکل میں لے کے آتے تھے اس کے لئے لازم تھا کہ برہ بے عیب ہونا چاہیے اگر اس کے خوصیے کچلے ہوئے ہو ڈیفیکٹ ہو اس میں تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے خدا نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایسا بھی نہیں سوچنا کہ یہودی انہیں کی وجہ سے حیکل میں اس کی قربانی منع ہے لیکن آپ اس کو سستے داموں کسی غیر قوم کو بیچ دیں تاکہ وہ اپنے دیوتھاؤں کے سامنے اس کے قربان نہیں کر دیں ایسا بھی نہیں آپ کر سکتے اس کی وجہ کہ اس جانور کے اندر اس کا ڈیفیکٹ تو موجود رہے گا تو آپ دیکھیں کہ جو بائبل جو بائبل کا خدا اتنی کلیر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب جو نیکی کے جو سٹینڈڈ کا وعنین ہے جو کرائیٹیریا ہے وہ عالمگیر ہوتا ہے زیادہ تر باتوں میں تو میں کہتا ہوں کہ اگر یونہ استباغی نے اس کو یہ بھی کہہ دیا بالفرض حالکہ وہ غیر قوم کا نہیں تھا وہ یہودی ہو چکا تھا لیکن اگر وہ غیر قوم کا بھی تھا تو غلط نہیں کہا اس نے ٹھیک کہا شکریہ سر آپ کا ایک اور سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جس میں بھائی زفر اقبال صاحب لکھتے ہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ خاندان اپنے عبائی مذہب پر قائم تھا اور اسی کے مطابق اپنے خاندانی اور شادی بیعہ کے معاملات نمٹا رہا تھا تو پھر یوہنہ کی اس پر تنقید کتئی بلا جواز ٹھہرتی ہے یوہنہ کیوں ایک غیر یہودی خاندان کو یہودی رسم و رواج کے تحت لا کر اس پر لانتان کر رہے تھے ایک غیر یہودی خاندان کیوں کر یہودی شریعت کے ماں تحت آ گیا اس کی وضاحت کیجئے دیکھیں یہ جو زفر صاحب کا سوال ہے جو میں سے تو سارے سوالات خیال لیں یہ اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں تخیل سے سوالات بنا لیتے ہیں صحیح جن کا بیبلیکل کانٹیکس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں صحیح یہ جو اتراز ہے انہوں نے اٹھایا دیکھیں یہ اتراز تو ہیرودیس کو اٹھانا چاہیی تھا ہیرودیاس کو اٹھانا چاہیی تھا ہیرودیاس کی بیٹی کو اٹھانا چاہیی تھا بجائے اس کے کہ وہ ایک شخص کی جہان لے لے اس کا سر کاٹ کے تھال میں رکھوا کے گفٹ کے طور پر لے لیا اس کے وجہہ آسان طریقہ تھا کہ ہیرودیس کو بولتے ہیں کہ بھئی یہ سوال جو کر رہا ہے یہ ترقید کر رہا ہے یہ تو گہرش رہی ہے یہ تو ترقید آپ پر لاغوی نہیں ہوتی سیدھی اسی بات تھی لیکن اس کا مطلب کہ ہیرودیاس نے یہ تھرٹ محسوس کر لیا کہ یہ جائز اتراز کر رہا ہے اور اس سے ہمیں خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اور ہماری مزید بدنامی ہو سکتی ہے اس لیے سچ بولنے والے کا گلاہ کارٹ دیا جائے صحیح تو اس کا گلاہ کارٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچ بولنا تھا اگر وہ اس کا اتراز غلط تھا تو اس کا دوسرا طریقہ تھا وہ تو بڑی احسانی سے اس کو کیچ کر سکتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ غیر کا نونی بات کر کیسے دی اس کے لیے اس کو جیل میں ڈال سکتے تھے تو زفر صاحب کا یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہے سہی کانٹیکس کو جانے بغیر آپ نے اتراز کر دی بہت شکریہ سر آپ کا بہت ہی خوبصورتی سے ان سوالات کے آپ نے جوابات دیئے ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور یقیناً آج کا پورا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا آج کے پروگرام کی حتمی سچائی جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں مرتضی برلاس کا ایک شیر ہے جتنا قریب لایا گیا میں سلیب کے جو کچھ کہا زبان سے وہ انجیل ہو گیا جانے سے پہلے وہی ایک بات سچائی کو کھوجیں سچائی کو جانیں سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہی پروگرام حتمی سچائی